اسلام علیکم کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یوکے کا موسم جو ہے کافی دنوں کی سردی کے بعد آج تھوڑا بہتر تھا اور میں ووک کے لیے آئی تھی اور آج کی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گی کہ یوکے میں ہوم سکولنگ کے مطلق کہ لوگ یوکے میں ہوم سکولنگ جو ہے وہ کیوں کرواتے ہیں کیسے ہوتی ہے اور اس کا کیا پروسیجر ہے اچھا یوکے میں ہوم سکولنگ جو ہے وہ اب سے نہیں بلکہ کافی سالوں سے ہو رہی ہے نہ صرف مسلم بلکہ نون مسلم بھی اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ کرواتے ہیں لیکن اب ہوم سکولنگ کا رجحان جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے جس کی بڑی وجہ جو ہے یہاں کا محول اور اب جو یوکے کے سکولوں میں یہ جو تعلیم دی جاتی ہے اس کی وجہ سے مسلم لوگوں کا زیادہ رجحان ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ کروائیں یوکے ایک نون مسلم کنٹری ہے اور ادھر کے سکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ اسلام تو نہیں ہے اور نہ ہی اردو ہے لیکن اردو جو ہے ایز ای لینگویج کچھ سکنڈری سکولوں میں پڑھا ہی جاتی ہے اس سے پہلے یہ تھا کہ سکولوں میں سیکس ایڈوکیشن دیتے تھے جو سکنڈری سکولوں سے دی جاتی تھی لیکن اب یہ سب کچھ پرائمری سکولوں سے پڑھایا جاتا ہے جو کہ بہت چھوٹی ایج ہے اس کے علاوہ LGBT جس کو ہم جنس پرنستی کہتے ہیں بچوں کو سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے اور بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی چوئس ہے آپ یہ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا بہت زیادہ رجان ہو گیا ہے لوگ یا تو یوکے سے موو کرنا چاہتے ہیں یا بچوں کو ہوم سکولنگ کروانا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں جب اب ایک ملک میں سیٹ ہو جاتے ہیں تو دوسرے ملک میں موو ہونا آپ کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے بے شک یوکے میں ہمیں بہت سی سولتیں جو ہیں وہ بھی ملتی ہیں یوکے کے سکولوں میں یہ سب جو پڑھایا جاتا ہے نہ صرف مسلم بلکہ نون مسلم بھی اس کے خلاف ہیں بچوں کو اتنی چھوٹی عمر میں یہ سب کچھ پڑھانا صحیح نہیں ہے اب یہ بس جی سکولوں کے کورس کا حصہ بن چکا ہے اور آپ کے بچوں کو یہ ضرور پڑھنا ہے آج سے کچھ سال پہلے یہ تھا کہ آپ کا بچہ جب سکینڈری سکول میں جاتا تھا تو اس کو یہ ایڈوکیشن دی جاتی تھی اور آپ کو انفوم بھی کیا جاتا تھا آپ سے اجازت لی جاتی تھی اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کا بچہ اس کلاس میں نہیں بیٹھتا تھا لیکن اب یہ جو ہے پارٹ آف تس لیبس ہو گیا ہے آپ کے بچے کو یہ پڑھنا ضروری ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ کروانا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں یہ سب بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یوکیشن نہ آئیں اور نہ یہاں پہ رہیں دیکھیں ہر چیز کا جو ہے حل ہے ہم یہ چیزیں جو ہیں اپنے مذہب کے مطابق اپنے دین کے مطابق اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں بتاتے اور سکھاتے ہیں سب کے لیے یوکی سے موو کرنا اور سب کے لیے ہوم سکولنگ کرنا بھی آسان نہیں ہے یوکی میں اسلامی سکول تو بہت سے ہیں لیکن بہت ایکسپنسیو ہیں اگر آپ کے تین چار بچے ہیں تو آپ جو ہیں اسلامی سکول افورڈ نہیں کر سکتے اگر آپ کی اچھی انکم نہیں ہے تو جب آپ کا بچہ اس ملک میں اس معاشرے میں رہتا ہے تو ایج سے پہلے ہی اس کو یہ ساری چیزیں پتا بھی چل جاتی ہیں اور آپ کا بچہ آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو اچھے طریقے سے سچ اور صحیح بات بتائیں نہ کہ بس ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے بچے کو ٹال دیں جب آپ اپنے بچے کو صحیح جواب نہیں دیتے تو وہ باہر جا کے فرینڈز وغیرہ سے پوچھتا ہے اور پھر باہر کی دنیا آپ کے بچے کو جو بتاتی ہے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے کو وہ چیزیں پتا چلیں آپ کے بچے کو آپ پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ اس قسم کی چیزیں بھی بلا جی جگ جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کرے اور پھر آپ اپنے بچے کو اپنے مذہب اپنے دین کے مطابق سب کچھ جو ہیں بتائیں اچھی طرح سے گائیڈ کریں کیونکہ جب بچے یہ چیزیں کہیں نہ کہیں سے سنتے ہیں چاہے وہ اسلامک سکول میں پڑھتے ہیں تو ان کے فرینڈز وغیرہ ان کو بتاتے ہیں تو وہ پھر ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے نہیں بتاتے تو وہ پھر ان کو غلط لوگوں سے سیکھتے ہیں غلط لوگوں سے ان کو پتا چلتی ہیں غلط طریقوں سے کیونکہ آج کے دور میں آپ کے بچے کے ہاتھ میں موبائل کی صورت میں پوری دنیا ہے ٹی وی دیکھتے ہیں کارٹونز میں سب کچھ بتایا جاتا ہے اچھا یہاں میں آپ کو بتاؤں اسلامک سکول مہنگے ہوتے ہیں اس لئے لوگ جو ہیں ہوم سکولنگ کو چوز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو سکول کو انفارم کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ہوم سکولنگ کروانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کو کونسل کو انفارم کرنا ہوتا ہے کونسل آپ کے گھر آ کر چیک کرتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو گھر میں پوری تعلیم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں سارا کورس ورک جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے وقتاں وقتاں گھر میں آ کے دیکھا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو صحیح طریقے سے پڑھا رہے ہیں کہ نہیں پڑھا رہے بچے کو پھر اگزیم دینے ہوتے ہیں اور دیکھیں اس معاملے میں آپ کوئی کتائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں بچوں کے معاملے میں بہت سختی ہے اور والدین کو بھی پکڑ ہو سکتی ہے اور اس میں جو خرچہ ہوتا ہے وہ آپ کو خود ہی اٹھانا ہوتا ہے آپ کی کوئی ہیلپ جو ہے وہ نہیں کی جاتی اور نہ ہی آپ کو کوئی ہیلپ ملتی ہے اس میں آپ اپنی مرضی کے گھنٹے جو ہیں وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ نے اپنے بچے کو کس ٹائم سے کس ٹائم تک پڑھانا ہے وہ آپ خود چوز کر سکتے ہیں اچھا ادھر کی سکول جو ہیں وہ فری ہیں جب آپ کا بچہ جو ہے سکول میں جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کے بچے کو ساری جو چیزیں ہوتی ہیں جو پارٹ آف دا ایڈوکیشن ہوتی ہیں سٹیشنری وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ فری میں پروائیڈ کیا جاتا ہے لیکن ہوم سکولنگ میں یہ سب کچھ جو ہے نا آپ کو خود خریدنا پڑتا ہے سٹیشنری وغیرہ بکس وغیرہ آپ جو ہے گوگل کر کے ہوم سکولنگ کے بارے میں معلومات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں جس طرح ہر چیز کے فائدے و نقصان ہوتے ہیں اسی طرح ہوم سکولنگ میں بھی آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کی ایڈوکیشن پر ادھر کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کرنے دیا جاتا وقتاں فوقتاں گھر میں آکے چیک کیا جاتا ہے یہاں کے رولز ہیں اور بچوں کے معاملے میں بہت سخت رولز ہیں جس میں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ والدین کو جو ہے وہ پکڑ ہوتی ہے اچھا یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف میت انگلیش سائنس کے ساتھ بچے کو آپ کو گھر میں ایکسٹرا ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ بھی کروانی پڑتی ہیں جیسے کہ سپورٹس وغیرہ ان سب باتوں کا بھی آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے اور یہ سب آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے دونوں صورتوں میں ہی ذمہ داری جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے سکول میں بھی اور ہوم سکولنگ میں بھی اگر بچہ سکول جاتا ہے تو بہت سے اسلامک سینٹر مسجدیں ہیں جدھر آپ کا بچہ سکول سے آکے شام کو جا سکتا ہے ویکنڈ پہ بہت سی کلاسز ہوتی ہیں اسلامک سینٹرز میں جہاں آپ کا بچہ جو ہے وہ اسلام کے بارے میں سیکھ سکتا ہے آپ اپنے بچے کو بھیج سکتے ہیں اور گھر میں بھی آپ اپنے بچے کو دین اور اسلام کے بارے میں بتا سکتے ہیں بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اپنے والدین کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہیں آپ کو فالو کرتے ہیں والدین کے اوپر اس ملک میں بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو سیدھے رستے پر لے کے جانا دین کے رستے پر لے کے جانا کیونکہ یہاں پہ دین جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے باہر کے محول میں وہی کچھ جو ہم گھر میں کرتے ہیں گھر میں بچوں کو بتاتے ہیں بچے وہی کچھ ہم سے سیکھتے ہیں تو بچوں کے ذین میں جو ہے اگر آپ چھوٹی ایج میں ان کو بتائیں گی تو ضرور جو ہے بچوں کے ذینوں میں بیٹھے گا بلکل اسی طرح جس طرح ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے بچے اگر جو ہیں یہاں کے سکولوں میں جائیں گے اور انہیں چھوٹی ایج میں یہ باتیں بتائی جائیں گی تو ان کے ذین میں یہ چیزیں نقش کر جائیں گی بلکل اسی طرح اگر آپ چھوٹی ایج صحیح بچوں کو اپنے مذہب کے بارے میں اسلام کے بارے میں بتائیں گے تو ان کے ذین میں یہ چیزیں جو ہیں نقش کر جائیں گی دیکھیں یہاں آپ کو ڈرانا بلکل میرا مقصد نہیں ہے کہ آپ یوکے نہ آئیں آپ ضرور یوکے آئیں ہر مسئلے کا حل ہے آپ کوشش کریں میند کریں ہر چیز میں جو ہے چیلنج ہوتا ہے اور یہ بھی یہاں رہنے والے پیرنٹس کے لیے ایک قسم کا چیلنج ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کے بچوں پر رحم کرے اور ہم سب کے بچوں کو ہدایت دے اور سیدھے رستے پر لگائے اور باہر کے ملکوں میں رہنے والے ہر والدین کے لیے آسانیہ کرے آمین میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ